بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین عمران خان کی بڑی اہم ٹویٹ اور یہ ٹویٹ اس کے ساتھ ایک آڈیو کال جس میں عمران خان کو ایک گمنام مجاہد نے کس طرح لندن پلین کے بارے میں بتایا اس پہ عمران خان نے سب کے سامنے کھول کر ساری تفصیل بھی رکھ دی اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ معاملہ کیا ہوا عرب امارات کی سالسی کی پوری کوشش ہے ان کے صدر نے کوشش بات کی ہے چین نے بھی مف کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو توڑنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے اور آپ کو کچھ ان کے لیڈران عمران خان کی بغاوت میں کچھ ویڈیوز میسیجز آتے ہوئے نظر آئیں گے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں قومی سملی کا اجلاس مشترکہ اجلاس اور جو نہیں سپریم کورٹ کے سامنے جو غیر معینہ مدد تک دھرنا دینے کا مولانا عبدالغفور حیدری کا بیان بھی آ چکا ہے عمران خان کی ذریعہ سے ہے عمران ریاض کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بدترین تشدد کی جانوروں جیسے سلوک کی خبریں ہیں یہ بہر بخاری نے بھی ٹویٹ کر دی اب تو اور ترکی کے الیکشن میں سے کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتائی دوں آس پاس آپ کو ان کے کوئی جماعت تو ہے نظر نہیں آ رہی پچاس فیصد سے زیادہ اس وقت وہاں پر طیب رجب اردگان انچاس شریع چار سوری فیصد اور دونوں پارٹی ہیں جو ان کے مخالف ہیں اگر یہ پچاس فیصد تک نہیں ہوتا تو الیکشن پھن کے دوبارہ ہ پنتالیس فیصد امیدوار اور ایک پانچ شریع تین فیصد اور جب تک یہ ان کا پورا راؤنڈ کمپلیٹ نہ ہو دوسرا یہ الیکشن کی طرف جارس ہے یہ معاملہ الیکشن کی طرف ہے اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے اب تفصیل سے بات کرتے ہیں ظلم خلیلزاد نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کی اور وہ بھی عمران خان کی ٹویٹ کے بعد بھی اور ایک ٹویٹ انہوں نے پہلے بھی کی اور کنفرم بھی کیا کہ عمران خان کی بشرا بیگم انہیں گرفتار کرنے کی کوشش اب ظلم خلیلزاد وہ بند ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوئے تو یاد رکھیں یہ امریکہ کی طرف سے بیٹھ کے مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا اب یہ کہہ رہا ہے کہ عوام کو پہلے تو کسی صورت میں تشدد کی طرف نہیں جانا امن کی بات کریں وہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں اور اعتجاج ضرور کریں عمران خان کی مدد کریں باہر نکلیں اور ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ بھی اس نے کر دی استیفہ مانگ لی اب یہ کس کا استیفہ مانگ رہا ہے وہ آپ کو انداز ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حک مذاکرات سے مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں آئے تو الیکشن کی تاریخ دینا پڑتی ہے جو اس وقت کے لیے سب سے بڑی شکاست ہے الیکشن یہ کسی صورت میں نہیں کروانا جاتے انہوں نے اس کے جواب کریک ڈاؤن شروع کیا تحریک انصاف کے اہم بندے توڑنے شروع کیے سنگین الزامات والی ویڈیوز عمران خان کے بارے میں ریکارڈ کروا کے رکھنی ہیں اب یہ لیڈرشپ کے کون سے لوگ ہیں ان سے کیا تشد کروایا لالچ دی کس طرح ان سے یہ ویڈیوز بنوائی گی ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان لوگوں کا لیکن اس وقت کے نام سامنے نہیں آرہے عمران خان کو بلکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فائدہ ہوگا یہ چلے ہوئے کارتوس جاوید آشمی فیصل وارڈا جسٹس وجی ہوگئے اکبر ایس بابر عائشہ گلالے یہ اس طرح کنہوں نے کمپنی نے پہلے بھی چلائے اور بوری طرح مس فائر ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگ بلکل بھی یہ ٹائمز آیا کرنے کی بات ہے لیکن یاد رکھیں اس وقت جو بھی سینئر لیڈر عمران خان سے ٹوٹے گا یا بغاوت کرے گا اس کی ہمیشہ کے لیے سیاسی قبر بن جائے گی وہ دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتا صورتحال یہ کہ دو دن کے اتجاج کے بعد انہوں نے پالیسی بدلی ان لوگوں کی پہلے سوچ تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فائدہ گوئی نہیں ہے اب انہوں نے سٹریٹیجی بدل کر ورکر کو پکڑنا شروع کیا تاکہ اتجاج ختم اور ظلم و ستم لوگ کھل کر کریں انہیں لائسنس ملائے بقاعدہ طور پر حکمت عملی یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر بند کریں خوف و حراس اتنا پھیلائیں اور اس کا سب سے خطرناک تنین پہلو خواتین کو گرفتار کرنا ان کے ساتھ زیادتی کرنا اب ایک ایسے چوگی میں بات سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ چھاپے کے دوران جو ملے پکڑو توڑو سرچ وارنٹ گرفتاری لیڈی پولیس کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں افسران نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر صورت میں کوچلنا ہے ذرا اندازہ کریں اور دوسری طرف عمران خان نے ان کا سارا منصوبہ کھول کے رکھ دیا کریں گے کیا ہے لندن پلین کا آخری مرحلہ دو باتیں ایک عمران خان کو ان کا جو وردی والا گینگ ہے انہوں نے مل کر پولیس کے ساتھ اغوا کرنا اور دوسرا فضل ورحمان سپریم کورٹ کو روکے گا تاکہ کوئی پرٹیشن عدالت تک نہ پہنچے کوئی ایکشن نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی نہ ہو سکے عمران خان کو تاکہ یہ دس سال تک اپنی طرح سے کوشش کریں گے بازیاء بھی نہ کریں کیسے میں پسا دیں اور گوال منڈی کے جنرل سن منڈیلا باؤ جی نواز شریف صاحب ہے یہ ان کی کال تھی آئی بی نے ریکارڈ کی تھی عمران خان کے پاس موجود ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے نہ صرف موجودہ وزیرا عظم کو بھی خبریں دیتے تھے اب گوال منڈی کے جنرل منڈیلا ہے نواز شریف صاحب اپنے ان کی جو کال ریکارڈ اس کی تمام تفصیلات عمران خان نے نوٹ کی اور مناسب وقت پہ جو آ گیا اس پہ انہوں نے اظہار کر دیا لمبی ٹویٹ کر دی عمران خان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جنگ لڑنا شروعی اس وقت کیس میں شہادت کی بھی امید ہے چار نومبر کو آپ کو پتہ ہے عمران خان پر حملہ ہوا تھا دوسری زندگی ملی تھی عمران خان نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو بہادروں کی طرح آزاز زندگی ہوگی جب پھر موت بھی گوارا ہے لیکن ترمیانی راستہ نہیں ہے اب کوئی عمران خان اس وقت لاہور پیشی پر جائیں گے وہاں پر عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو غائب کیا بلکل اسی طرح اور پھر اس کے بعد عوام کے پاس دو راستے آ جائیں گے ایک الیکشن کا اور ایک انقلاب کا پر امن پر امن پر امن پر امن اب عوام چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو انتخابات ہو وہ اپنا ووٹ ٹال کہ جساں ترکی میں ہو رہا ہے اس راستے پر چلیں ترقی کا راستہ بنیں اور اگر آپ تاریخ پر نظر دھڑائیں تو یہ راستہ ایک ہی راستہ یہ ترقی کا اور کوئی راستہ نہیں جب اس راستے کو روکا گیا تو پھر دوسرا راستہ شروع جسے انقلاب کہتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو پتا ہے مختلف عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر انقلاب کس طرف جاتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا غیر یقینی صورتحال پریشان کر ہے یہ بات عمران خان نے جو ٹویٹ میں بات کی بڑی تفصیل سے میں بتاتا ہوں کہ جیل میں تشدد کا بہانہ انہوں نے استعمال کر کے جج جیوری اور جلاد کا کردار سنبھالا ہے منصوبہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال کر عمران خان کو زلیل کرنے کا اگلے دس سال تک جیل میں رکھنے کا اور بغاوت کا قانون استعمال کر کے پھر تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جو بچی کچی قیادت ہے اس پر کریک ڈاؤن کریں اور سب سے بڑی جماعت پر پابندی لکھا دیں اور یہ جان بوجھ کر دہشت گردی صرف تحریک انصاف کے کارکنوں پر نہیں بلکہ عام لوگوں پر بھی کر رہے ہیں تاکہ دہشت پھلے لوگ ڈر جائیں خوفزدہ کرنا ہے لوگوں کو میڈیا ان کے کنٹرول میں جان جان کے حسین لگائیں خبریں چلائیں چادر چار دواری کا تقدس پامال کرنے کی بتائیں پھر فضل الرمان کے ذریعے سپریم کورٹ کے بارے ایک ڈراما لگا دیں لیکن عمران خان کا ایک بڑا اہم پیغام ہے اور یہی میرا بھی پیغام ہے ہم سب نے دیکھیں لا الہ الا اللہ اور خوف کے بدھ کو توڑنا ہے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا اور جنگل کے قانون میں نہیں رہنا یہ دیکھیں یہاں پر دوہرہ قانون ہے یہاں پر اینٹے مجسمے پتھر کی دیواریں توڑنے پر دہشت گردی کے پرچے لیکن جو زندہ ہیں غازی ہیں ابھی ائر کوموڈور سید سجاد حیدر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی بزرگ نوے سال کے عمران اسلامباد کا وہ پٹواری ایسے چھو اس کی تصویر نواشی کیسا تھا وہ کس طرح زلیل کا رہنے ان کے سانے دو رہ میں آ رہا ہے شہید غازی کی کوئی ایسی بات نہیں پتھان کورٹ پر انہوں نے انیس سو پینسٹھ میں پاکستان کی جان پچانے کے لیے اپنی جانتیلی پر رکھی لیکن آج جو دو ٹکے کا سوری ماف کہ جائے دو ٹکے کا نہیں دو پیسے قبل گئی ٹکا تو بڑا ایم ہو گیا ایسے چو جس کے مو پر پھٹکار برس رہی ہے وہ اس ائر کوموڈور کو نوے سال کے عمران میں شاہ صاحب کو زلیل کر رہا ہے اور بات کہہ رہا ہے جی شہ شہدہ کے آپ نے یہ کی ہیں شہدہ کی عزت تو کیا غازی کی عزت نہیں دونوں کی عزت اتنی ہے پھر ایک نوجوان اگر سرے آم اسے دیکھیں گولیوں کو سامنا کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں وہ کمزور ہے ریاستی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں بعد میں پولیس والے سے اٹھا کر تھانے میں لے جا کے بیس پچیس لوگوں کی موجودگی میں تشدد کر کے بیان دلوا دیتے ہیں یہ چیز اسے بزدل نہیں بناتی ان لوگوں کی غیرت سامنے آ جاتی ہے اگر ان لوگوں کے دیکھیں غیرت ہو تو سب سے پہلے موڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو سامنے لاتے قبل میں جو بام دھماکہ اسے سامنے لاتے پشاور دھماکے والے لوگ لاتے ابھی آٹھ ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے مار دی وہ سامنے لاتے ان قاتلوں بہتر گھنٹوں میں عام شہریوں کو گھروں سے اٹھا کے مار مار کے پولیس تھانوں میں ان کا برا عشر جنہوں نے کلپریٹ سے جنہوں نے کیا انہیں تو پکڑے ضرور مارے انہیں اب اس وقت پاکستان بنگلہ دیش والا مارے یہ سافت ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے یہ تی جنہیں کی کوشش کریں آج پختون کیوں خان کے ساتھ کھڑا ہے کیوں اس کا دیوان ہے کہ جب امریکہ سے یہ لوگ ڈالر لے کے پشتونوں کا قتل کرتے تھے یہ لبرل انجیوز میڈیا صحافی سیاسی جماعتیں سارے ایک تھے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت عمران خان واحد بندہ تھا جو ان کے لیے نہ صرف لڑا ان کے لیے دفاع کرتا رہا ان کے زخموں پر مرم رکھتا رہا پر بنگالیوں کا جو سلوک ہوئے عمران خان نے انہیں واپس قومی دھارے میں لے کر آ پنجاب کے ہم پلا کے پی کو بنایا اب عمران خان پشتونوں کا نہیں پورے پاکستان کا لیڈر ہے یہی وجہ ہے شیخ مجیب صرف بنگالیوں کا لیڈر تھا کہ عمران خان کی ناجائز گرفتاری پر عوام کیا سوچ رہی ہے دیکھیں مولانا فضل الرمان کو گداری سے پکڑ کر گسیٹے یا مریم نواز کو بالوں سے پکڑ کر گسیٹے یا بلاول کی شلوار میں ہاتھ ڈال کر اسے افغانستان لے جائے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو میں ایسا بلکل بھی نہیں گئے تو کیا ان اور کے لوگ اٹھ کر شور نہیں مچائیں گے اتجاج نہیں کریں گے اور کس لیول کا کریں گے اب خود بتائیں عمران خان پاکستان کا نہیں انٹرنیشنل آئیکن ہے دنیا بھر کے اخبارات ٹی وی سکرینز اور اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا نام آتا ہے اس کے عمران خان آتا ہے عمران خان پہلے آتا ہے پاکستان کا نام آتا ہے آپ ایک ایسے شخص اس طرح ظلم کریں گے تو عوام تو پھر ظاہر ہے اس پہ بولے گی ہمیں دیکھیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے انیس سو اکتر کی جنگ میں جو عیاشیوں کے کسے ہم سنتے رہے جنگ کے ماحول کے اندر وہاں جنرل رانی کی سویمنگ پول پر اور پارٹیوں میں ڈانس ویڈیو نشے میں دھوتے لوگ جو تھے وہ بھی ہم نے سارے سنے ہیں لیکن دیکھا نہیں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں بنگالیوں کے ساتھ جو ظلموں سے تمہو وہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا ان کی عورتوں کے ساتھ جو کیا گیا بنگالی لڑکیوں کو غوا کیا گیا وہ کسے سارے چھپائیں رکھتے تھے ہم ان سے بنگالیوں سے آنکھ نہیں ملا آ سکتے ہیں انہیں یہ لوگ گھٹیا نسل کے لوگ سمجھتے تھے آج تحریک انصاف اور عام پاکستانیوں پر کچھ گھٹیا نسل کے لوگ مزاق اڑا رہے ہیں جن کے کراچی میں ہوتل کے کمرے کا دروازہ چھوٹا مریم نواز صاحبہ افسوس دکھ ہوا بڑا آج لوگوں کے گھروں کے بیٹروم کے چھوٹے ہوئے دروازے انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بیٹیوں بہنوں کو بالوں سے گسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں بچیاں نہیں ہیں اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو سعید زینب کی پردے کو روتے ہیں آج بھی ان کی چھنیوں چادروں پر ہم بات کرتے ہیں یہ بیٹیوں بہنوں کو پولیس والا وہ پینٹ اتار کے دکھا رہے ہیں بھئی تم کتنے مرد و معصوم بچیوں کی ان کی چیخیں سونے نہیں دیتی اتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے جو تشدد کیا ہوئے اس وقت گراو جلاو املاک نقصان جن لوگوں نے کیا ان کو تو مرے جو مرضی کریں قانون کا آپ کا کہتا ہے پکڑیں ان کو گرفتار کریں جو دل کرتا آپ کریں ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ معصوم لوگ پرامل انداز میں کھڑے اپنا پلیکارڈ پکڑے ہیں وہ بچیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مطلب پوری دنیا کو پھر ہم تو بتائیں گے یہ ظلم اس ظلم پہ خاموش نہیں بیٹیں گے یہاں یہ موسن نکوی اس پلیت شخص کا نام سن کے میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کس طرح کا سید ہے سید ظالم نہیں ہو سکتا یہ کہہ رہا ہے میں اسلحہ دے کر سانیا مارڈل ٹاؤن والا ماہور بناؤں گا مطلب مکمل فری ہینڈ دوں گا اس شخص کو کہہ ر ہوگا کیا یہ پر امن اتجاج کو آپ اس طرح کچھلیں گے لوگوں کو اس طرح ماریں گے خواتین کے ساتھ زیادتی کریں گے لوگ یہ بھول جائیں گے کیا دیکھیں ہمارا کام جلتی پر تیل نیک پانی ڈالنا ہے لوگوں کی جان و مال اور عزت بچانا ہمیں اس وطن سے پیار ہے محبت ہے ہمیں اس کی ایک ایک چیز سے اس کی مٹی سے پیار ہے ہر زید شعور انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے عزت سے ہر شخص جینا چاہتا ہے ورنہ کبرستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی مرے جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا ہمیشہ بچ بچا کر زندگی گزارتے رہے کہ کسی کچھ ہو نہ جائے وہ بھی مر گئے سبق سیکھنا ہے ہم نے اپنی غلطیوں سے 1971 میں دیکھیں میں آپ کے سامنے مشرقی پاکستان کا موڈل رکھتا ہوں بنگلہ دیش پاکستان سے پانچ گنا چھوٹا ملک انیس سو کتر میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا پہلے تھوڑی سے ان کی ترقی سننے بنگلہ دیش کی چار سو گینا عرب ڈالر کی جی ڈی پی ہے ان کی پاکستان کی تین سو سنتالیس دو رپے پچھتر پیسے کا ان کا ایک ٹکا ہے ان کی فیقہ سامنی ستائیس سو ڈالر پاکستان کی پندرہ سو ڈالر ان کی ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی جو ہے وہ مال پاکستان سے پانچ گنا زیادہ ہے پاکستان تین ارب ڈالر صرف فرن ریزرب لے کے بیٹھا ہوا ہے بنگلہ دیش کے بعد کوئی ستاسی ارب ڈالر محتاط انداز ہے ستاسی ارب ڈالر کے فرن ریزرب میں آپ چلے جائیں کتر میں واپس تو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان وہ ساٹھ فیصد پیچھے تھا ساٹھ پرسنٹ ہم سے پیچھے تھا مشرقی پاکستان کالونی بنایا ہوتا تھا تاثب نفرت حکارت زلت نوجوان نسل وہاں کی ہمیں پتہ ہونے چاہیے سب نوجوانوں کا ہوا کیا یہ زلفقار علی بھٹو بلکل اس نے وہی واردات کی پاکستان توڑا لوگ الزام لگاتے ہیں یعیہ خان وہ بھی شامل تھا سارے اس میں لیکن بنظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں راو فرمان جب اسیمبلی میں بیٹھ کے بات ہوئی تھی اس وقت کہ جب وہ آپ کو یاد ہوگا ایک تیارہ ہوا ہوا تھا اکتر میں لاور ائرپورٹ پا ہی جیک اس وقت جب یعیہ خان سے پوچھا کہتا ہے کہ کس سے پوچھیں ہم کیا کرنا ہے تو اس نے کہ حالانکہ مارشل آرڈ میریسٹریٹر سب کچھ وہ تھا وہ پوچھ رہا تھا اس شخص سے جس کی کوئی ویلی ہو لی تھی صرف قار علی بھٹو اس وقت تین انیس سو کتر میں جلاس تھا اسیمبلی کا پہلا جو ڈھاکہ میں ہونا چاہیے تھا جب بھٹو اقتدار لینے کے چکر میں آیا اس نے لڑکانہ پلان بنائے جس طرح آج لندن پلان بنائے اس نے لڑکانہ پلان تھا شیخ مجیب کے چھے نکات کی اس نے مخالفت کی اسلامباد میں اس نے تیہ کیا کہ قومی اسیمبل میں تم لوگوں سے ملا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا میں پٹھوں انہیں غصہ آ رہا ہے مت کرو اس طرح ہاتھ جوڑے ان کے سامنے جس طرح مران خان آج کل منتے کر رہا ہے نا کرو نا کرو نا کرو نہیں سمجھ رہی مشرقی پاکستان میں پھر یہ شروع ہو گیا انہوں نے کنٹرول کے لیے بھٹو نے کہا کہ چند ہزار بونگلوں کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ نفرت تھی ان کی بونگلے بونگلے نے کہتے تھے ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی ان کے نزدیک وہ آج بھی جس طرح مٹی کے ب مرتن یا نوادرات اور یہ پلاسٹک کی بنیوں چیزوں کی اہمیت زیادہ انسانی جان اور عزت سے اسی طرح اس وقت بھی تھا خیر اس نے بھٹو نے 28 فروری کو پھر منارے پاکستان کے نیچے انیس سو کھتر میں تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کومی سیملی کا اجلاس کا میں بائیک آٹ کر رہا ہوں ہم ڈھاکہ نہیں جائیں گے جو بھی ڈھاکہ جائے گا ہم اس کی ٹنگیں توڑ دیں گے آج دیکھیں پھر دوزار تیس میں ٹنگیں بھی توڑ رہے ہیں ہ چودہ مارچ کو ذوکارلی بھٹو نے ایک بڑا جیب و غریب بیان دے دیا کہتا جی دو وزیراعظموں کے ادھر تم ادھر ہم پشرگی پاکستان میں عوامی لیگ مغریب پاکستان نے پیپس پارٹی مذاکرات ان کے ناکام ہو گئے اب جس طرح آج عمران خان بار بار مذاکرات مانگ رہا ہے الیکشن کی تاریخ پر مانگ رہا ہے ادھر بھی یہ معاملات پھر ادھر خیر حالات کنٹرول کے فوج کی بنگار ریجمنٹ کے فوجی جو چھونیاں چھوڑ کے ب آگے ان کے ایم این اے ایم پی اے سارے بھاکن ہندوستان چلے گئی شیخ مجیب کے انہوں نے شیخ مجیب اور ڈاکٹر کمال کو گرفتار کیا مغربی پاکستان لے آئے ادھر بنگالیوں نے مکتبانی بنا لی وہاں انہوں نے جو پنجابی تھے بہاری تھے اور ان سب کا قتل حام شروع ہو گیا بنگال لالو لال مشرقی پاکستان تک بہت بات یہاں تک آگی ادھر لاکھوں لوگوں کی پھر عزتیں اور وہاں پہ پھر وہ میجر زیاور امان تھا شہ اعلان کر دیا انہیں یہاں سے مہینہ لگا فوج بیجنے سیٹل مکن ادھر اندرہ گاندی نے مکتبانی تین چار سال پہلے جو تیار کی ہوتی انہیں لانچ کر دیا بنگالی وہ جو نوجوان تھے ان کے ساتھ تربیت لیتے رہے دوران ایک لاکھ بھارتی فوجی سیول کپڑومن کے ساتھ پہنچ گئے وہاں مشرقی پاکستان میں باردہ انہوں نے اس کے جواب میں البدر اور شمس بنائی لڑتے رہے اس کے ساتھ یہاں پھر بھٹو نے ایک سیول کبینہ بنا لی ج سارے جمعہ تفریق کیے ہوئے در ادھر سے رنگ برنگی پارٹیاں مکس اچار ادھر اندرہ گاندی نے جب یہ دیکھا ہارے اس نے دھائی لاکھ بندہ اور بیجھا اور یہاں بھٹو صاحب کی زد میں پہلے اجلاس ملتی ہوا پہلے مذاکرات ملتی ہوئے پھر فسادات ہوئے پھر آرمی ایکشن ناکام ہوا پھر شیخ مجیف گرفتار ہوا پھر ظلفکارلی بھٹو کے لیے میدان خالی اس نے کراچی میں آ کر کہا تھا خدا کا شکر پاکستان بچ کیا ذرا سوچے اس کی سوچ میں بالکل زرداری کے وہ جو کہتے ہیں نا پاکستان کھپے یہ وہی واردات ہے جو ظلفکارلی بھٹو نے کی دی یہ سارا کچھ جلا کے اپنا حصہ یا دوسرے میں نے پوری بھینس مار کے اپنا پاؤ گوش نکال لے لیکن انجام بھٹو کا پھر کیا ہو وہ آپ کے سامنے بی بی کا وہ سب کا آپ کے سامنے پاکستان کا نقصان پاکستان کو جس نے نقصان پہنچا اس کا انجام برا ہے آج ہم تاریخ کے بڑے اہم دو رہے پہ ہیں دیکھیں پاکستان کو بچانا ہے عرباب اختیار جو طاقتوار لوگ ہیں میری ان سے خدا کی قسم درخواہ سے ہاتھ جوڑ گئے ہر پاکستانی محبت وطن یہی سوچ رہا ہے آپ پاکستان پر رحم کریں یہ انیس سو اکتر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے اسی لئے ر بنگلہ دیش کے ایک تاریخ ہے پوری لیکن ہم نے تاریخ سے سبق سکھنا ہے تاریخ کو دورانہ نہیں خاص طور پر اسی گھڑیا تاریخ کو زرفکار لی بھٹو والی تاریخ ہمیں ان دونوں ملکوں میں زمین اسمان کا دیکھیں مغلہ دیش میں فرق ہے یہاں آٹے کی لینے ہیں وہاں آئی ٹی کی لینے ہیں آئی ٹی انٹر فرمیشن ٹیکنالوجی یہ چیف جسٹس خلاب دھرنا دے کے بیٹھیں گے جب چیف جسٹس ستیفہ نہیں دے تک تک ہم عدالت کے سامنے اٹھتے نہیں بجہ صرف اور صرف الیکشن سے بھاگنا ہے جس کو جسٹس فائز کو لانا ہے عمران خان کی مقدمات کو روکنا ہے لیکن خدا کی قسم اس کے ساتھ عوام جڑی ہوئی ہے یہ میری بات یاد رہا ہے جتنے مرضی بندے ہمارے عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں اٹھیں گے اور عمران خان کے ساتھ لوگ ان سے شیخ مجیب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ چار گناہ زیادہ ہیں یہ رجیم چینج حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو دعو پہ لگا دیں مقصد صرف یہی ہے پاکستان سے ایٹمی اتھیار چھینے دیکھیں دنیا اسرائیل کی غلامی ہوئی اور اسرائیل پاکستان کو اپنا غلام خطرہ محسوس کرتا ہے یہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں عوام کو پر امن انداز میں اتجاج کرنے دیں انہیں مت روکیں جس طرف ہو جاتے ہیں امن سے کرنے دیں عمران خان ابھی بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے مل جل کر ریکنسیلیشن کے ساتھ الیکشن کی تاریت ہے ترکی آپ کے سامنے ہے ہندوستان آپ کے سامنے الیکشن ہوئے ہیں بنگلہ دیش آپ کے سامنے آپ کو بتا دیا سارا تفسیر سے اور اگر نہیں سمجھ جاتی نہ پھر تو پھر سرلنکہ بھی آپ کے سامنے جہاں کے حکمران سعودی عرب میں راجہ پاک سے بنا لیتا رہا ہے کیا ہوا ان کا اپنا خاص خیال رکھیں اور اللہ سے دعاوں میں یاد رکھ اس کو بھی اور باقی یہ کہ لا جنگ ہو سکتا لمبی ہو جائے اپنے اصحاب مضبوط رکھیں انشاءاللہ بہتر کرے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلے بھی لوگتر عزاز دیں اللہ حافظ